موسیقی دوستو پاکستان کی سابق اوپنر بہت شاندار اوپنر تھے ناصر جمشید اور بہت شاندار ان کا نام بھی تھا پاکستان میں ناصر جمشید کو کس وجہ سے جیل ہوئی اور اس وقت وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں مکمل ڈیٹیل آف سے شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے میری آف سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو پاکستان کی شاندار سابق اوپنر ناصر جمش جمشید کافی عرصے سے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور آج کل وہ ایک ہی کام کر رہے تھے جس کا وہ کہتے ہیں فکسنگ دوستو میچ فکسنگ ایک بہت بڑا عمل ہے جس نے شہجیل خان کا کیریئر تقریبا خراب کر کے رکھ دیا اور ان کے علاوہ بنگرہ دیش کا بھی کیریئر ختم ہو گیا شاکیب الہسن کا دوستو ناصر جمشید آج کل ایک بکی کا کردار ادا کر رہے تھے اور کافی جگہ پر ان کے اوپر جو ہے وہ سپورٹ فکسنگ کے کیسز کے جو ہے وہ اشارے سامنے آ رہے تھے دوستو انگلنڈ میں ان کو جیل ہو چکی ہے سترہ ماہ کے لیے تقریبا تین مہینے کے وہ تین سال کے لیے ان کو جیل میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد ان کو رہا کیا جائے گا دوستو پی ایسل سیزن ون میں شہجیل خان کے ساتھ بھی انہوں نے ہی فکسنگ کی تھی اور بعد میں یہ فکسنگ ثابت بھی ہو گئی تھی جن کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا یا پھر ثابت نہیں ہو پائی تھی ان کے اوپر لیکن اب انگلنڈ میں اور بی بی ال میں یع انتظام حرکت میں آئی اور انہوں نے نیسر جمشید کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کا آغاز شروع کر دیا نیسر کے بارے میں جو اگر جمشید کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو قید ہو چکی ہے سترہ ماہ کے لیے دوستو نیسر جمشید کا کہنا تھا کہ لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن جب تک یہ معاملہ سارا کلیر ہوتا اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ ثابت ہو چکی تھی اور ثابت ہونے کے بعد ان کو سترہ ماہ کے لیے قید کر لیا گیا ہے بیگ بیش لیگ میں فکسنگ کے خوالے سے تو دوستو فکسنگ ایک بہت برا عمل ہے تمام کی ریڈرز کو اس سے بچنا چاہیے آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں کمینٹ باکس انہوں نے کیمتری ایسا ہے ہمیں ضرور رکعہ کیجئے اور اگر آپ کی وڈیو پسند ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارے خیال رکھے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ